دوستو یہ شخص گزشتہ چالیس سال سے اسلام کی خدمت اور تبلیغ کے لیے اپنی زندگی دعو پر لگائے بیٹھا ہے یہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے نہ کھانے پینے کی ترتیب ہے نہ لوگوں سے ملنے ملانے میں کوئی احتیاط ہے جہاں جس نے بلایا چلے گئے اللہ کا پیغام دیا اور واپس آگئے ہم بات کر رہے ہیں مولانا تارک جمیل کی جنہوں نے چند روز پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی دنیاوی فائدہ کسی انسان سے نہیں اٹھایا انہیں یہ بات اور یہ جواب اور یہ وضاحت کیوں دینا پڑی اس کی وجہ بنا ہے پاکستان کا میڈیا پاکستان کے میڈیا کے کچھ اینکرز بالخصوص محمد مالک حامد میر اور کامران شاہد اور سوشل میڈیا پر کچھ مومبتی مافیا کے کارن دے دوستو آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور سمجھئے کہ یہ معاملہ ہے کیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولانا تارک جمیل نے کتنے سال اور کیسے خدمت کی ہے ان کا بیان کس نویت کا ہوتا ہے ان کی سیاستداروں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں وہ تبلیغ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں پاکستان کا میڈیا کتنا جھور بول رہا ہے ہوروں سے متعلق تارک جمیل کے بیان اور ایک گدھے کے واقعے پر انہیں تنقید کا سامنا کیوں کرنا پڑا اور یہ بھی بتائیں گے کہ عورتوں سے متعلق مولانا تارک جمیل کے بیان میں ایسا کیا تھا کہ ان پر تنقید کی جا رہی ہے سب سے اہم بات جو آپ جان سکیں گے وہ یہ ہے کہ یورپ کو تارک جمیل سے دراصل کیا چوبن ہے یہودی لوبی کو تارک جمیل سے نفرت کیا ہے اور مغرب کا ایجنڈا پاکستان ملانے کے شخواہش مند لوگوں کو جو پاکستان میں اوریانی پھیلانا چاہتے ہیں بے ہیائی اور شراب نوشی کا دھندہ یہاں چلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو مولانا تارک جمیل سے کیوں نفرت ہے اور وہ لوگ اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان کے میڈیا کو کیسے استعمال کر رہے ہیں دوستو وزیر عاصم عمران خان کی جانب سے موجودہ صورتحال اور لوگ ڈاؤن کے باعث اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک فنڈ ریزنگ تقریب کا اناقات کیا گیا اس تقریب میں مولانا تارک جمیل بھی موجود تھے اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس موقع پر اس تقریب میں پاکستان بھر سے بڑے بڑے ناموں والے صحافی بھی موجود تھے ان صحافیوں میں حامد میر محمد مالک کامران شاہد کاشف عباسی اور دیگر کئی آنکرز شامل تھے دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ نام کے بڑے دراصل جھوٹے دھندے سے وابستہ الیکٹرونک میڈیا سے وابستہ آنکرز ہیں جنہیں نہ کچھ علم ہے نہ دین کی سمجھ ہے بس فلوسفر بنے بیٹھے ہیں اور پاکستانی میڈیا پر بیٹھ کر دن رات بھاشن دیتے اور اسلام کو برا قرار دیتے نظر آتے ہیں اسلام کے نام پر حرف لگاتے نظر آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مولانا تاری جمیل سے نفرت کی حد تک جا چکے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس تقریب میں تاری جمیل نے دعا کروائی اور انہوں نے دعا میں کہا کہ یا اللہ ہمارے ملک میں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے ہماری عدالتیں انصاف نہیں دے سکتی ظلم کا نظام ہے عورتیں ننگے سر گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب تو آئے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی کے عذاب کی وجہ یہ ہے کہ خواتین ننگے ناچتی ہیں ہمارے ہاں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے میڈیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے ساتھ ہی مولانا تاریخ جمیل نے عمران خان جو کہ پاکستان کے وزیراعظم ہیں ان کی تعریف بکر دی دراصل صحافیوں کو وہاں موجود عمران خان کی تعریف حضم نہیں ہو رہی تھی اور وہ عمران خان کی تعریف سن کر ہی سیخ پا ہو چکے تھے یہی وجہ تھی کہ تاریخ جمیل کے اگلے ہی جملے جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میڈیا جھوٹا ہے اور عمران خان سچے ہیں اس بات سے صحافیوں کو کچھ چڑزی ہو گئی اور اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر ایک پوری مہم چل نکلی دوستو یہ تقریب ختم ہونے کے بعد تاریخ جمیل سے متعلق سوشل میڈیا پر مختلف طرح کے بیانات سامنے آنے لگے انہی آنکرز نے اپنے کارندوں اور چیلوں کو ٹویٹس کے ذریعے اکسایا کہ وہ بھی اس معاملے پر بولیں اور چند ہی لمحوں میں پورے پاکستان سمیت دنیا بھر کا سوشل میڈیا یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ تاریخ جمیل نے ایسا کیا کہہ دیا انہوں نے میڈیا کے ساتھ بتتمیزی کر دی ہے خواتین کو ننگا کہہ دیا ہے اور اب تاریخ جمیل سامنے بھی نہیں آئیں گے وہ چھپ رہے ہیں یہ بھی کہا جانے لگا کہ تاریخ جمیل ملک کے بادشاہ سلامت یا ملک کے سبرہ سے ملاقات کیوں کر رہا ہے ان کی تعریفیں اور گن کیوں کر رہا ہے تاریخ جمیل سے مطالق آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ نواز شریف سے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلچوم نواز کے انتقال پر ان کی نماز جنازہ بھی مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ہی پڑھائی تھی اور وہ ان کے مختلف سیاستدانوں کے ساتھ بہت قریبی روابت ہیں تو ایسے میں لوگ سوال اٹھانے لگے کہ تاریخ جمیل کے ان سیاستدانوں کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات کیسے ہیں یقیناً یہ ان سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہوگا پیسے لیتا ہوگا کرپشن ہوتی ہوگی یا پھر اور کوئی دھندا چل رہا ہے جس کے لیے یہ سیاستدان اس کی مدد کرتے ہیں اسی لیے انہوں نے وزیر آزم کی بھی تعریف کی ہے دوستو اس کی وجہ کیا ہے اور تاریخ جمیل نے اس کا کیا جواب دیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس ساری صورتحال کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ اب مولانا تاریخ جمیل سامنے نہیں آئیں گے لیکن مولانا تاریخ جمیل سامنے آئے اور اپنے آپ پر لگنے والے الزامات کا اتنی خوبصورتی سے جواب دے دیا کہ دیکھنے والے حیران و پریشان رہ گئے مولانا تاریخ جمیل نے ایک پروگرام میں محمد مالک اور حامد میر کی موجودگی میں سب سے پہلے آتے ہی بہت واضح الفاظ میں کہا کہ انہوں نے جو کہا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے وہ سب کے لیے نہیں تھا لیکن پھر بھی میں اپنے الفاظ کی معافی مانگتا ہوں یہ دیکھ کر دونوں اینکرز حیران پریشان رہ گئے کیونکہ ان اینکرز کا مقصد تو لوگوں کو لڑوانا ان سے کچھ متنازے بیان نکلوانا ہوتا ہے یہ دیکھ کر حامد میر اور محمد مالک پریشان ہونے لگ گئے پھر بھی مولانا کو اکساتے رہے کہ مولانا کچھ بولیں لیکن مولانا تاریخ جمیل نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا میں اس پر کوئی بحث بھی نہیں کروں گا میں کوئی دلیل بھی نہیں دوں گا کہ میں نے ایسا کیوں کہا یا میں کوئی جواز بھی نہیں پیش کروں گا بس میں معذرت چاہتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں دوستو دیکھئے اتنا بڑا مبلغ اتنا بڑا عالم دین دین کو سمجھنے والا اس کے پاس سب کچھ ہے عزت دولت شہرت اللہ نے سب کچھ نواز رکھا ہے آپ جانتے ہیں وہ چالیس سال سے لیکچرز دے رہے ہیں چالیس سال سے گفتگو کرنا چالیس سال تک بولنا اتنا حسان نہیں انسان سے بھول چک ہو جاتی ہے یہی بات مولانا تارک جمیل نے بھی کہی تو انہیں پیسوں کی کم ہی نہیں ہے لیکن وہ مبلغ دین ہیں انہیں اسلام نے کیا سکھایا وہ دوسروں کو کیا سکھاتے ہیں وہی انہوں نے کر کے بھی دیکھا دیا انہوں نے کوئی جواز پیش نہیں کیا اور صاف کہا میں معافی مانگتا ہوں کہاں مولانا تارک جمیل ایک اللہ کا متقی آدمی پرہیزگار آدمی دیندار آدمی اور دوسری جانب کہاں یہ شراب کے نشے میں رہنے والے مغربی ایجنڈے پر بولنے والے اینکرز حامد میر اور محمد مالک ایسے میں تارک جمیل نے اپنا قد اور بلند کر لیا اور معافی مانگ لی یوں تارک جمیل کے امن کے ایجنڈے کی فتح ہوئی اور ان اینکرز کے فساد کے ایجنڈے کو تارک جمیل نے شکست دی دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ تارک جمیل کے متنازع بیانات کون سے ہیں اور لوگ ان پر تنقید کیوں کرتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا تارک جمیل اپنی گفتگو میں کچھ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں وہ بعض وقت تنقید کرتے ہوئے یا بعض وقت بات کرتے ہوئے کچھ حد سے زیادہ آگے یوں بڑھ جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ ہوروں سے متعلق بات کر رہے ہیں تو وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہور نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے یا ہور کے کپڑوں کے فٹنگ کیسی ہوگی یہ تو اب قرآن پاک یا حدیث سے نہیں لکھا تو مولانا باتیں خود سے گھڑتے ہیں لوگوں کی جانب سے یہ الزامات ان پر لگا جاتے ہیں اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزامات لگا جاتے ہیں کہ وہ خواتین سے جن خواتین موڈلز یا ایکٹرس سے ملاقات کرتے ہیں انہیں دین اسلام کی تبلیغ دینے کے لیے ان کے ساتھ ہی کیوں ملاقات ہوتی ہے عام آدمی کا ان سے ملنا اتنا مشکل کیوں ہے لوگوں کی جانب سے یہ بھی الزام لگا جاتا ہے مگر آپ جانتے ہیں کہ تارک جمیل اسلام کو سمجھتے ہیں اور وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ان خواتین سے ملتے ہیں اور ہر شخص سے ملاقات ممکن نہیں جن لوگوں سے ملتے ہیں وہ مرد حضرات بھی ہیں آپ جانتے ہیں جنہیں جمشید اور ایک لمبی فیرفت ہے جن لوگوں کو تارک جمیل نے دین اسلام کی راہ پر ڈالا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پورا واقعہ پیش کیوں آیا دراصل تارک جمیل پاکستان میں اسلام کی بات کرتے ہیں وہ اسلام کے پھیلاو کی بات کرتے ہیں اور یہ بات مغرب اور یہودیت کو پسند نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہودی کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا آپ جانتے ہیں یہ بہت واضح الفاظ میں دین میں کہہ دیا گیا ہے مگر ہماری حکومتیں اور مختلف لوگ ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں آمن کے نام پر انسانیت کے نام پر ان کے رنگ و روپ کو دھارنا چاہتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں یورپ کا ایجنڈا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جب تارک جمیل نے عورتوں کے ننگے سر پھرنے ان کے چست کپڑے پہنے اوریانی ناچنے جلسوں میں شرکت کرنے بازاروں میں گھومنے اس پر بات شروع کی تو یہ بات یورپ کے ایجنڈے کے خلاف تھی یورپ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ مسلمان کی بیٹی کے کپڑے اتریں یورپ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ جیسے ہماری بہنیں بیویاں آدھے کپڑوں میں بازاروں میں گھومتی ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی لڑکا کہیں بھی مل جائے کہیں بھی سو جائیں کہیں بھی اٹھ کے چلے جائیں پاکستان میں بھی ایسا ہو جائیں مسلمان بھی ایسے ہو جائیں مگر تارک جمیل اس راہ میں رکاوٹ ہیں اور یہ میڈیا ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہے دراصل یہ دو نظریات کے ٹکراؤ تھا یہ تارک جمیل اور اینکرز کا تصادم نہیں یہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا دو بڑے نظریہ آپس میں ٹکرائے ایک نظریہ اسلام دشمنی کا ہے اور دوسرا نظریہ اسلام پھیلانے کا ہے دوستو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا ٹھیک ہے کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور آپ یہ بتائیے کہ ان دو اینکرز سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے پاکستان کا میڈیا کس حد تک سچ بولتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور مولانا تارک جمیل کے لیے کیا اچھے الفاظ آپ کہنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے احباب تک بھی پہنچائیے تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ تارک جمیل پر تنقید اتنی بیجا کیوں کی جا رہی ہے